راؤس صاحب نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور لوگ کافی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا گا کچھلے کئی دنوں سے بڑے سکریہ پورے ہندوستان کے کونے کونے میں یہاں پہ جا رہے ہیں اور خاص طور پر اس جمعو کشپیر میں لوگ آج کے جو جن ورودی نتی ہیں اپنائے ہوئے جو لوگ ہیں جو اس وقت ستہ میں قابض ہیں انکار کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کم کرن کی نیند بھی سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانے کا پریاس اور آج اس کانگریس بھون کے اناغریشن کرنے کے لیے ہے یہ بھون نہیں انڈو کا نہیں بنا اس کے پیچھے ایک سوچ تھی سیکللوزم کی بنیاد بھائی چارے کی مسال باج پا اس کی کرنی قطعی میں فرق ہے یہ پرانی شراب کو نئی بوتل میں ڈالنا چاہتے ہیں پہلے بھی تو ہوتا تھا کہ کسی کے غلاب کوئی افیئر ہو تو کوئی پاسپورٹ نہیں ملتا تھا چھوٹے سے کیس رجیسٹ لوگو تو انو سی کریکٹر سیڈیوکیٹ نہیں ملتا یہ نہیں کونسی بات ہے یہ لوگوں کو گمراہ کر کے یو پی کے چناف کی طرف شاید لوگوں کو گمراہ کرنے چاہتے ہیں پہ یہ پہلے بھی تو یہاں کو کرپٹر پایا جاتا تھا تو اس کو ڈیڈ بوٹ کر کے ڈگلیر کر کے باہر نکالا جاتا تھا ایک قانون یہ لوگوں کا دیان بڑھکانے کے لیے کہ لوگ مہنگائی سے ہر گھر میں شور ہے کہ یہ سرکار کو جانا ہی ہے اور جمہو کشمیر کا ریاست کا درجہ ملے چونے ہوئے نمائندے آجائیں تاکہ ڈیموکریسی میں لیفٹینٹ گورنر یا چند بیروکریٹ ایڈوائزر کو سبسٹیچوٹ نہیں ہیں لوگوں کی دیکھتے ہیں ان کا سمدان صرف چونی ہی سرکاری کرس کریں گے آج بھی مانگ کریں گے راو جی سے بھی کہ ریاست کا درجہ فوری طور پر واپس ملے اور گورنر کی دیکھ رہے ہیں لیفٹینٹ گورنر کی سرکاریں ہم نے دلی میں بھی دیکھتے ہیں